ایک سامپل تیٹس کی اگر ہم بات کرے تو سامپل مین ایسٹریسٹکلی دیفرینڈ فرام نون ہائپوتیسائیس پاپولیشن مین اب ساری پاپولیشن کی مین اگر آپ کے پاس نہیں ہے معلوم تو آپ ہائپوتیسائیس کرتے ہیں کہ پاپولیشن کی مین یہ ہوگی فرزمپل اگر آپ یہ ہائپوتیسائیس کریں کہ پاکستان میں مین کی ایوریج ایج بی نیول فورٹین ہوگی تو یہ آپ کی پاپولیشن کی ہائپوتیسائیس آپ کی مین ہے اب آپ ایک سامپل لیں گے اس سامپل پہ آپ نیٹا کریں گے اور اس کی پیر مین معلوم کریں گے اور پھر آپ ایک سامپل پہ پر اپنی ہائپولز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی سامپل کی مین کو کمپیر کرتے ہیں کہ ایج دیر سٹیٹسٹکلی ڈیفرنڈ کہ آپ کی سامپل مین سٹیٹسٹکلی ڈیفرنڈ ہے اپنے پاپولیشن کی مین سے یعنی یا سیم ہے تو آپ جو بھی سامپل لیتے ہیں آپ اس میں اپنے لیے ریسرش ہائپوتیس بناتے ہیں کہ پاپولیشن ایج بی نیول آپ پاکستانی مین اس نارٹ فورٹین یا کم ہے زیرہ ہے یا نارٹی کول ہے اس دفنید آن ویور ہائپوتیسیٹل ہے آپ اپنی داریشن لیتے ہیں یا نارٹیل ہے ویوری تیسٹیو ہائپوتیسیز ویوری ایج داریشن لیتے ہیں ویوری ایج داریشن لیتے ہیں کہ پاپولیشن مین 14 ہے یا نہیں ہے آپ اس پر ایک ریسیزن تک پہنچاتے ہیں and you have asked to determine whether sample mean came from population mean with population with specific mean so you can conclude after after testing hypothesis with two tests one sample two tests so assumption if it is with the following assumption you can use with three tests so first number as آپ جن ویریبل کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ ٹی ٹیسٹ اپنائی کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ ویریبل شوڈ بھی سکیل ہونے چاہیے سیکنڈ نمبر پر ٹیسٹ ویریبل شوڈ بھی نارملی دسٹیبیوٹی جیس طرح ہم نے پہلے ہی بات کیے کہ ٹی ٹیسٹ آپ کے پاس پیرامیٹر ٹیسٹ ہے تو آپ پیرامیٹر ٹیسٹ کی جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیسٹ ویریبل نارملی دسٹیبیوٹیڈ ہونے چاہیے اگر ایک دو ہے تو ایک دو ہے تو اپنے کی دسٹیبیوشن کو ایفیکٹ نہیں کرتا ہے لگر ایک دیر سیکنیفیکن آٹلائر تو پھر بھی آپ پرامیٹر ٹیسٹیوز نہیں کر سکتے ہیں ڈیٹا ایز انڈیپینڈنٹ ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو رینیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے ایک دوسرے کے اثر نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے پاس رینڈم لی آپ نے لیا ہوگا there should be no bias there should be no double entry تو اگر یہ ایزمشن فورفل کر رہے تو then آپ ون سامپل ٹی ٹیسٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں so thanks to focus if the value of ٹی ٹیسٹ is positive so ٹیسٹ اگر یہ positive آتی ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ variable sample mean آپ کیا سکتے ہیں کہ sample mean is greater than standard population mean اگر آپ کی پاس ٹیٹس کی ویلیو نیگٹیو میں آتی ہے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ sample mean is lower than population standard mean نیگٹیو مین کی جو آپ نے ایک ویلیو سٹ کی ہے اگر اس سے کم آتی ہے اس مین نیگٹیو ہے اگر اس سے اوپر آتی ہے تو آپ کہہ ساتے ہیں کہ پوزیٹیو ہے اگر پوزیٹیو ہے تو آپ کہہ ساتے ہیں کہ سامپل کی مین پاپولیشن کی مین سے کیا ہے زیادہ ہے ہے۔ آپ کے پاس نل ہائپاثیس ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس رسرچ یا آلٹرنیٹ ہائپاثیس ہوتی ہے۔ آپ اس طرح لکھیں گے۔ اگر آپ جو ہائپاثیس آپ نے بناتے ہیں اپنے سامپل کے لئے ریسرچ کے لئے تو آپ کہتے ہیں کہ there is significant difference between population mean and sample mean so اگر آپ کی ویلیوز not significant ہیں یا rejection region میں یا critical region میں فال نہیں کر رہی ہے تو آپ null hypothesis کو کیا کرتے ہیں accept کرتے ہیں اگر آپ کی ویلیوز significant ہے یا فال کرتی ہے critical region میں یا critical region میں یا آپ کے پاس اس region میں فال کرتی ہے rejection region میں critical region میں یا rejection region میں تو آپ پھر کہہ ساتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ اس test کو آپ اس alternate hypothesis کو accept کرتے ہیں اور آپ پھر null hypothesis کو کیا کرتے ہیں reject کرتے ہیں so let's do with example on one sample ten teste the average level of normal woman the average hb level of normal woman is 13 while the pregnant women visiting to LRH انیمک باری موجود ہیں ای ویاسر سیش ریسر ریسر انیمک نینیه تمامی بسامل ریسر ہیی فرکتے ہیں ایسر کنیم 25 نیمک پرین نیمک ہے الیمک پریننی موجود 3.8 ویدیدی دیگر ایسر کنیم انیمک جو اثر هیپوتیسی یا تویاد سیستی تیچی کیانی کنیم کنیم تو آپ کی ریسرچ ہائپاتھیس کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایچ بی لیول ترہتین سے کیا ہے کم ہے اچناٹ اچ اے کیا ہے کہ مین ترہتین سے کم ہے اور آپ کی اٹھرنیڈ ہائپاتھیس ہوگی محلی 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 محل تو آپ نائنٹی فائی پرسن کنپیورنٹس انٹرو لیں گے تو آپ کے پاس آلفا کیتنا ہوگا زیرو پائنٹ زیرو فائیو سٹیپ تری آپ کے پاس ہے کہ آپ ٹیسٹ سٹیٹسٹک کر رہے تو کونسا ٹیسٹ لیں گے آپ ن از ایکول ٹو 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 سگما ان نون ہے آپ کے پاس سٹندر ڈیویشن پپولیشن سامپل کے سٹندر ڈیویشن نون ہے سو تہ کنڈیشن میٹھ ویٹیٹیس because the sample size is less than 30 and the population standard deviation is unknown so we will use t-test اب t-test کا فارمولا کیا ہے اب اس میں آپ ویڈیو پوٹ کریں mean ہمارے پاس sample mean کیا ہے 11.8 population mean 13 ہے ہمارے پاس standard deviation 2.6 sample ہمارے پاس 25 ہے تو اس کی اگر آپ calculation کر لیں minus 1.2 اگر آپ اس کی calculation کر لیں 2.6 5 آئے گا آپ کے پاس تو اس سے آپ کے پاس آ سکتا ہے minus 1.2 0.52 اور آپ اس کی calculation کر لیں تو minus 2.32 آپ کے پاس آئے گا t calculated video ہمارے پاس کیا ہے minus 2.32 اب step number 4 3 میں آپ نے کیا ہے 4 میں آپ نے calculation کر لیا step 5 کیا ہے کہ degree of freedom آپ پالوں کرے t-test کے لئے تو degree of freedom is equal to n minus 1 n minus 1 is equal to 25 minus 1 24 alpha ہمارے پاس کیا ہے 0.05 0.05 ڈی ٹی ٹی بل میں آپ 24 کے نیچے 0.005 کے آگے آپ figure دیکھ لیں تو آپ کے پاس کونسا figure ہے 1.711 کیا ہے 1.711 تو آپ کے پاس یہاں پر کونسا figure ہے 1.711 ہے آپ کے پاس اب minus 2.32 کا حفظ کرتے ہیں اس سائٹ پہ کرتی ہے اور ہماری criteria کیا تھی if the calculated value is lesser than z tabulated value on lesser side we will reject null hypothesis so ہماری calculated value tabulated value سے lesser side پہ already کم ہے تو ہم null hypothesis کو reject کر سکتے ہمارے پاس step 6 کیا ہے کہ we can we reject null hypothesis because t calculated value is lesser than t tabulated value on lesser side اس side پہ less ہونا چاہیے اور اس side پہ زیادہ ہونا چاہیے so ہم conclude کر سکتے ہے conclude this concluding that the mean hb level of pregnant woman is less than 13 13 نہیں ہے mean average mean hb average hb level of pregnant woman 13 نہیں ہے 13 سے کم ہے تو اس طرح آپ اپنی hypothesis کو one sample t test پہ test کر سکتے ہیں if you have any question آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں سکتے ہیں انشاءاللہ